ککسہ آٹھویں گنک میں آرس پرسار سر آج آپ لوگوں کو سمانتر ریکھاؤں کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں سمانتر ریکھاؤں کیا ہوتی یعنی پیڈل لائنز کیا ہوتی ہیں اور کیسے اپنا ورک کرتی ہیں تو چلتے ہیں پہلے یہ دی ہوئی ہے دو سمانتر ریکھاؤں کے بیچ کی لمبہ دوری سمان رہتی ہے تو مالیا یہ ہماری اے بی اور بی سی یہ اے بی اور سی ڈی ہے یہ دو سمانتر لائنیں آپ کو دکھائی دی رہی ہیں ان دونوں کے بیچ کی لمبہ دوری یہ جو دوری دکھائی دی رہی ہے یہ لمبہ دوری ہے یہ دوری اور یہ دوری یہاں کی یہاں پہ یہ دوری دکھائی دی رہی یہاں پہ یہ دوری مال لیجئے ان کی دوریاں میں مال لوں ایچ ون ہے اس کی ایچ ٹو ہے اور یہ ایچ تری ہے اور یہ ایچ پور ہے تو یہ ساری کے ساری آپس میں برابر ہوتی ہیں یعنی H1 برابر H2 برابر H3 برابر H4 اس طرح سے لمبہ دوری ہمیسا سمان ہوتی ہے لمبہ دوری کا مطلب یہ نبی انس کا کونڈ بنا جا رہا ہے یہ نبی انس کا کونڈ بندہ ہے یہ نبی انس کا کونڈ بندہ ہے چلیے نمبر دو پہ دیکھتے ہیں ایک ریکھا کے سمانتر کھچی گئی سب ہی آپس میں سمانتر ہوتی ہیں جیسے یہ ریکھا ہے مال یہ A بھی ہے اس کے سمانتر C D کھچی گئی اس کے سمانتر یہ E F کھچی گئی اور اس کے سمانتر یہ G H کھچی گئی ہے تو یہ ساری ریکھائیں آپس میں سمانتر ہوتی ہے مطلب کیا ہوا کہ A B سمانتر C D ہو جائے گی اور اس کے بعد C D سمانتر E F ہو جائے گی C D سمانتر E F ہو جائے گی اور آگے ایسی E F سمانتر G H ہو جائے گا یعنی E F سمانتر G H ہو جائے گا اس طرح سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے سمانتر ہو جائیں نمبر تین پہ دیکھتے ہیں ایک ریکھا کے ویبھن بندوں سے لمبوت کھیچی گئی ریکھائیں پرس پر سمانتر ہوتی ہیں یہ دیکھو یہاں پر یہ ریکھا a b ہے a b کے لمبوت ایک یہ ریکھا l کھیچ دی ہے یہ لمبوت جو ہے m کھیچی ریکھا یہ ایک اور لمبوت n کھیچ دی ہے اور یہ بھی ایک لمبوت n number degree کا کون بناتے ہوئے ریکھا o کھیچ دی ہے تو یہ ساری ریکھائیں پرس پر سمانتر ہوتی ہے ل سمانتر ایم یہ سمانتر کا چن ہے اور ایسی ہی ایم سمانتر این ہو جائے گا اور این سمانتر او ہو جائے گا اس طرح سے پرس پر ریکھائیں سمانتر ہوں گی مرکی حال سے سمجھ میں آگیا ہوگا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تین سمانتر ریکھاؤں پر ایک تریق ریکھا سمان انتہ کھنڈ کاٹتی ہے ہے تین سمانتر ریکھا ہے یہ سمانتر تینوں دے دی گئی ہیں تین سمانتر ریکھا تو ان یا تریق ریکھا بھی سمان انتر خند جیسے یہ ہے یہ ایک تریق ریکھا دے دی گئی ہے تو اگر یہ سمان انتر خند کاتی ہے تو ادھر بھی سمان انتر خند ہی کٹے گی یہ نسکت ہے تین سمانتر ریکھاوں پر ایک تریق ریکھا سمان انتر خند کٹی ہے تو ان یا تریق ریکھایں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بی بٹے بی سی برابر ہمیسہ ڈی ای بٹے ای ایف ہوگا مطلب یہ والا جو ریکھا کھنڈ یہ والا دکھائی دے رہا ہے وہ اور اس کا جو انپات ہے وہی انپات اس ریکھا کھنڈ کے انپات کے برابر ہوگا جو دیا ہوا ہے تو یہ سوتر کی طرح سے استعمال ہوگا سوالوں کو حل کرنے کے کام آئے گا نمبر پانچ پہ تین سمانتر ریکھاؤں پر دو تریق ریکھاؤں کے انترکھنڈوں کا انپات سمان ہوتا بات وہ اوپر والی ہی ہے جیسے یہ تین سمانتر ریکھائے لے لی ہم نے ایل ایم اور ایم اب ان پہ دو تریق ریکھا ہے ہم نے یہ ڈال دی مان لیجی یہ پی اور کیو ڈال دی ہم نے پی کیو یہ دو تریق ریکھائیں ڈال دی ہیں تو ان کے انترکھنڈ انترکھنڈ یہ والے ہوتے ہیں انترکھنڈ یہ کیا ہوتے ہیں سمان ہوتے ہیں یہ انترکھنڈ ہے تو یہ والے انترکھنڈ سمان ہوگئے دیکھو دکھا رہا ہوں کیسے وہی جو اوپر ستر لکھا ہے AB بٹے میں BC برابر DE بٹے میں EF یہ ستر کی طرح سے استعمال ہوں گے جو کی آپ کے پرسموں میں کام آئیں گے چلیے دیکھتے ہیں یہ چھٹا کیا ہے پھر بوج میں ایک بھجا کے سمانتر کھیچی گئی انیا بھجاؤں کو سمان انتبات میں بانٹی ہے یعنی کہ یہ CB کے سمانتر یہ ریکھا ہم نے کھیچتی ہے مطلب کیا کرا ہے CB کے سمانتر ایک ریکھا ہم نے ED کھیچتی ہے تو اس میں کیا بتانا ہے یہ یہ ان کو سمان انتبات میں ببھاجت کرتی ہے مطلب یہ ہو گیا کہ AE بٹے EC برابر AD بٹے DB یعنی یہ والی بھجا اور یہ والی بھجا ان کا انتبات اس والی بھجا اور اس والی بھجا کے سمان ہوگا ساتوہ پرنٹ ہے تربج کی دو بھجاؤں کے مردھیہ کو ملانے والے ریکھا تیسری بھجا کے سمانتر ہوتی ہیں اب یہ AB ہے AB بھجا کا یہ D جو ہے مدھے بندو ہے ایسی AC ہے یہ AC کے بھجا کا یہ E مدھے بندو ہے یہ دونوں کیا ہیں مدھے بندو اب کیا ہوگا تیسری جو ریکھا ہے وہ ہماری BC ہے یہ اس کے سمانتر اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ DE جو ہے وہ سمانتر کس کے ہو جائے گی BC کے ہو جائے گی اس طرح سے ہماری دیکھائیں سمانتر جائے گی تو یہ اس والے ادھیا میں یعنی اس والے لیسن میں ہم انہی ساتوں کا ساتوں پوائنٹس کے نیم کا ادھیان کریں گے اور اسی کے آدھار پر ہم ان کو سر کر کے دکھائیں گے چلیے ایکسرسائز نمبر 3.1 آ رہی ہے 3.1 میں کیا ہے 6 سینٹی میٹر کا دیکھا کھنٹ کھیج کر کے اس پر کوئی بندو پی لے کر کے 2.5 سینٹی میٹر کی دوری پر ایک سمانتر رہا کھیجی تو پہلے دیکھتے ہیں ہم سمانتر رہا کیسے کھیجی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں تو 6 سینٹی میٹر کا رہا کھنٹ لینا ہے تو 6 سینٹی میٹر کا رہا کھنٹ پر لے لیتے ہیں ہم رہا کھنٹ کے لیے یہ ہمارا ایک رہا کھنٹ ہے چلو دیکھتے ہیں یہ رہا کھنٹ لے لیا ہم نے یہ کتنا ہے ہمارا چھے سینٹی میٹر کا لے لیا گا چھے سینٹی میٹر آپ لوگ ناپ کر کے کھچیں گے اور تب ہی جا کر کے سمجھ میں آئے گی بات یہ اے اور بی کتنا لیا ہم نے چھے سینٹی میٹر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس پر کوئی بندو پی لے لیجئے یہ مالیا کوئی بندو ہم نے پی لے لیا ہے یہ پی بندو ہے پی بندو لے کر کے اس سے دو دسمنا پانچ سینٹی میٹر کی دوری پر ایک سمانتہ دیکھا کیجئے اب آپ لوگوں کو پرکار اور پینسل کا کام لینا ہے پرکار اور پینسل میں تو یہاں نہیں دکھا پاؤں گا لیکن میں یہاں چلا ہوں گا پرکار کی نوک کہاں رکھنا یہ سب بتاتا رہوں گا تو سب سے پہلے پرکار کی نوک پی پہ رکھنا اور تھوڑی سی دوری لیلنا اتنی اور آپ لوگوں کو ایک چاپ ایسے لگانا ہے ارد برد کا چاپ لگائیں گے ایسے جب یہ چاپ لگ جائے گا تو یہ بندو آگے جو بھی آگے ہوں گے یہاں پر اور یہاں پر پرکار کی نوک رکھنا اور اوپر کی طرف چاپ لگا دینا ایسے کر کے یہاں پر اور یہاں پر دونے جگہ رکھنا ہے تو یہ جو کون بنے گا یہ آپ کا کتنا بن جائے گا یہ 90 am کا کون بن جائے گا تھیک ہے 90 am کا کون بن جائے گا اب کیا کرنا ہے آپ کو یہ جب کون بن جائے تو اس کے بعد پھر یہاں پر کٹنا ہے 2.5 cm یہاں سے لے کر کے یہاں تک 2.5 آپ کو کٹنا ہے کتنی دوری ہے یہ دو دسملہ پانچ سینٹی میٹر اب کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر بندو رکھنا ہے پھر ویسے ہی چاپ لگانا ہے یہ ایسے آپ کو چاپ لگانا ہے کیندر یہ لینا ہے اب آپ کو مالیا یہ بندو کیوں ہے آپ کا تو یہاں سے لے کر کے پھر یہ چاپ لگانا چاپ لگانے کے بعد پھر یہاں رکھ کر کے اور یہاں رکھ کر کے یہ چاپ آپ کو ادھر لگانا ہے ایسے لگیں گے چاپ اور ان کو ملاتے ہوئے ایک ریکہ کیچنی ہے آپ کو یہ اور اس ریکھا کا نام دیں گے آپ لوگ EF تو یہی ریکھا جو ہے AB ریکھا کے سامانتر ہوگی اتنا آپ لوگوں کو کرنا ہے تو کیا کیا کر رہا ہم نے تو سب سے پہلے اس کو لکھنا پڑے گا step number 1 ہے AB برابر 6 cm کا ریکھا کھرند کھیچا پہلا ہو گیا دوسرے نمبر پہ کیا ہے بندو پی پر نبی انس کا کون پرکار کی سہیتہ سے پرکار کی سہیتہ سے بنایا number 3 اس لنب میں پی سے دو دسملہ پانچ سینٹی میٹر کی دوری پر ایک بندو کیوں لیا نمبر چار پہ آئے گا کیوں پار پنہ نبی انس کا کونڈ بنایا تتھا دیکھا کھنڈ جو کیا ہے ای 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 خیچا نمبر پانچ پوائنٹ ای 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 سمانتر ہوگا ای بی کے ای 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 سمانتر ہے ای بی کے کیونکہ سمانتر ریکھا کھنڈ دی جو کی دو دسملہ پانچ سینٹی میٹر کی دوری پر ہے یہ رچنا کے پر جو ہیں آپ کو لکھنے پڑیں گے چلتے ہیں اگلے پرسن پر یہ ایک دی گئی آگرتی ہے اس میں L سمانتر M ہے یعنی یہ اس کے سمانتر دیا ہوا ہے دونوں سمانتر ہیں اور T جو ہے وہ لم ہے M پر یہ T دکھائی دے رہا ہے یہ بندو T آپ کو دیا ہوا ہے یہ T جو ہے اس پر لم ہے کس پر لم ہے M پر یعنی یہ والا کون نبی انس کا دیا ہوا ہے T پر لم ہے تو یہ بتانا ہے M اور N سمانتر ہیں کیا یہ اور یہ دونوں سمانتر ہیں اور کیا بتانا ہے L اور N سمانتر ہیں یعنی یہ دونوں سمانتر ہیں تو کیوں ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں تو سب سے پہلے یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک ریکھا کے سمانتر اگر کوئی ریکھا ہے اور کھیچی جائے تو وہ سارے کے سارے آپس میں سمانتر ہوتی ہیں تو یہاں پر وہی ہے تو اس کو یا پھر ہم کونڈ سے بھی دے سکتے ہیں چونکہ یہ کونڈ نبیانس کا بن رہا ہے تو ہر ایک جگہ نبیانس کا ہی کونڈ بنے گا تو دیکھتے ہیں کیا اس میں تو پہلا نمبر ہے کیا ایم اور این سمانتر ہے تو دیکھتے ہیں ایم سمانتر این ہے یا نہیں ہے تو یہاں لکھیں گے ہاں یہ ہے سمانتر ہے کیوں ہے تو لکھ سکتے ہو ایک ریکھا کے سمانتر کھینچی گئی سمست ریکھائیں آپس میں سمانتر ہوتی ہیں اس طتے پہ یہ سمانتر ہوگی دوسرا نمبر ہے ل اور این سمانتر ہے تو ایل اور این بھی سمانتر ہوں گے اس کا قرن بھی یہ اوپر والا ہی قرن لکھنا ہے آپ کو اور ٹ اور ایل لمب ہے کیا ٹ اور لمب ہے دیکھو نمبر تھرڈ پائنٹ ٹ اور ایل لمب ہے کیوں ہے کیونکہ ہمیں دیاوا ہے ٹ ٹ لمب ہے ایم پر اس لیے کیا ہوگا ٹ جو ہے لمب ہوگا ال پر کیونکہ یہ سمانتر ریکھائیں دونوں ہی ہیں کیونکہ دونوں سمانتر رکھائے ہیں اس لیے اس پر لمب ہوگا تو یہاں لکھ دینا چونکہ دونوں ہی سمانتر رکھائے ہیں اور یہ ایک آنتر کون ہوگا یہ ایک آنتر کون ہوں گے ارثات آپس میں برابر ہوں گے تو اس پرکار سے یہ تینوں آنسر آپ کو لکھنے ہیں چلتے ہیں نیکس کوسٹن کی طرف نیکس کوسٹن میں کیا دیا ہوا ہے یہ ایک اور دکھائی دے رہی ہے آپ کو تیسرا کوسٹن ہے اس میں ا سمانتر ب ہے ب سمانتر سی ہے یعنی یہ تینوں رکھائیں سمانتر ہیں اب بتانا ہے ل اور م تیریک رکھائیں یہ اور یہ دو تیریک رکھائیں دے رکھی ہیں پی کیو برابر کیو آر ہے پی کیو اور کیو آر برابر دے رکھائیں یہ دونوں در برابر دے رکھی ہیں کیا یہ برابر ہوں گے تو دیکھتے ہیں جرا پی کیو برابر کیو آر دیا ہوا تو اس میں دیکھ لیتے ہیں چونکہ تینوں سمانتر ریکھائے ہیں تو ان کے بیچ کیا ریکھا کھن برابر ہوتا ہے تو یہ یہاں لکھ دینا چونکہ اے سمانتر بی سمانتر سی ہے اس لئے کیا ہوگا یہ پی کیو بٹے میں کیو آر برابر ہو جائے گا او این اور بٹے میں این ایس دیکھتے ہیں جرہاں کیا ہوتا ہے اس میں پی کیو آر کیو آر برابر ہیں تو پی کی جگہ کیو آر لکھ سکتے ہیں یا کیو آر کی جگہ پی کیو لکھ سکتے ہیں تو پی کیو بٹے پی کیو ہو جائے گا اس کیو آر کی جگہ یہ پی کیو رکھ دیا ہم نے برابر او این اور بٹے این ایس تو یہ دونوں کر جائے گا اور ایک آ جائے گا اس کی برج گنا کر دیجئے تو او این برابر کیا ہو جائے گا این ایس یہی ہمارا آنسر ہے تو یہ ہاں لکھنا ہے آپ کو آنسر نیکس کوسٹن ہے چوتھا آپ کو دی گئی آگرتی میں یہ سمانتر دیا ہوا ہے یعنی یہ ڈی سی ہے آپ کا اب 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 ہاں چونکہ سمانتر یہاں دیکھنا تینوں ریکھایا تو سمانتر دی ہوئی ہیں AB DC اور EF AB جب کو AB سمانتر DC ہے یہ سمیقرن ایک ہو گئی اور EF سمانتر AB ہے یہ سمیقرن نمبر دو ہو گئی تو سمیقرن ایک و دو سے سب سمانتر جائیں گے AB سمانتر EF ہو جائے گا EF بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور یہ سمانتر کس کے ہے DC کے تو یہ تینوں سمانتر ہو گئی تو یہ والا ہاں ہے یعنی کہ ہاں میں آگے آنسر اور یہ ہے F ریکھا کھنڈ CB کا مادی بندو ہے کیوں دیکھتے ہیں کیا ہو گیا اس میں کہا انہوں نے کہ E جو ہے ریکھا کھنڈ AD کا مادی بندو ہے E ریکھا کھنڈ AD کا مادی بندو ہے اس لئے کیا چیز برابر ہوگی DE برابر EA ہو جائے گا لیکن سمانتر ریکھاؤں کا ہم نیم لگائیں گے یہاں پر کیا ہوا اس میں یہ سمانتر ریکھائے ہیں چونکہ کون کون سی AB سمانتر EF اور سمانتر DC ہے تو اس کا مطلقہ ان کے بیٹ جو آتے ہیں وہ ان پر سمان ہوتے ہیں یعنی کہ یہ DE بٹے میں EA برابر CF بٹے میں FB تو یہ معنی ہم دل دیں DE کے جگہ EA تو یہاں EA رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ EA پہلے سے موجود ہے CF ہو گیا بٹے F بھی ہو گیا یہ دونوں کٹ جائیں گے یہ کٹ جائے گا اس کی براج گناہ کر دی گئے تو CF برابر کیا ہو گیا FB اس لیے FBC کا مدھے بندو ہے اس طرح سے آپ کو دکھانا پڑے گا چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلے پرسن کی طرف اگلا پرسن پانچوہ یہ دیا ہوئے آپ کو اس میں دی گئی آکرتی L یہ والی L L M اور N تینوں سمانتر دیئے یعنی کی L سمانتر M سمانتر N دیا ہوئے ہیں آنٹر اور کھنڈوں کا آنپاعت برابر ہوگا تو بلکل برابر ہوگا اس میں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ AB بٹے BC برابر ہو جائے گا DE بٹے میں EF یہ تو ہمارا پیچھے ہم نے بتایا ہی تھا کہ یہ جو دیکھا کھنڈ آپ کے دکھائی دینا ہے ان دیکھا کھنڈوں کا آنپاعت ہمیشہ اس تھی رہتا ہے یعنی برابر رہتے ہیں یہ ان کے برابر رہیں گے یہی اس میں دیا ہوا ہے تو یہ پوچھا ہے انپاعت برابر ہوگا تو ہاں ہوگا یہ چلیے نیکس کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں مجھرہ چھٹا کوسٹن ہے یہ اس میں DA CB اور OM AB پر لمب ہیں یہ دکھا دی رہیں ہم کو یہ DA اور یہ CB AB پر لمب ہیں یہ سارے کے سارے لمب ہیں یعنی یہ بھی لمب ہے یہ بھی لمب ہے اور یہ بھی لمب ہے اب آپ کو اس میں دیا ہوا ہے OA کا مان دو دسملگ چار یعنی OA یہ دیا ہوا OA اس کا مان دو دسملگ چار ہے یہ دو دسملگ چار دیا ہوا ہے OC کا مان دیا ہوا ہے تین دسملگ چھے یہ ہے OC OC کا مان ہے تین دسملگ چھے سنٹی میٹر تو AM بٹے BM بتانا ہے یعنی AM کہاں گیا یہ AM اور بٹے میں BM اس کا مان بتانا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہو گیا اب اس میں چونکہ یہ سمانتہ رکھائے ہیں چونکہ AD سمانتر جو ہے OM ہے اور یہ سمانتر آپ کا کس کے ہو گیا BC کے تینوں ریکھایں سمانتر ہے کیونکہ پرسپر لمبوت ہیں یہاں لکھ دینا سب ہی AB کے لمبوت ہیں اور جب یہ لمبوت ہوں گے تو باقی ریکھایں آپس میں یہ سمانتر ہو جائیں گی چلتے ہیں اب اس میں کیا ہو جائے گا جب یہ سمانتر ہوگی تو ان کا انپاد بھی سمان ہوگا اب اس میں اس لئے کیا ہو جائے گا تربج ABC میں تربج ABC میں کیا ہو گیا OM سمانتر ہے BC کے تو ان کا انپاد استر ہو جائے گا یعنی AM بٹے MB برابر کتنا ہو جائے گا AO بٹے OC مان رکھ دیں اس کا AO کا مان ہمیں پتا ہے کتنا ہے AO کا مان 2.4 سینٹی میٹر OC کا مان 3.6 دیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے یہ 10.9 سے 10.9 بھڑ جائے گا اور چار چھنگ چوبیس اور چار نیم چھتیس تین سے کار دیجئے تین دو نیچھے اور تین تیا ناو تو ہمیں اسی کا مان بتانا تھا دو بٹا تین اس کا آنسر ہو جائے گا دیکھتے ہیں اور کچھ کا ہے بی او کا مان دیا ہوا ہے انہوں نے تین سینٹی میٹر بی او یہ تین سینٹی میٹر دیا ہوا ہے اور دی او کا مان بتانا ہے یعنی اس کا مان بتانا ہے تو اس میں بھی دیکھو کیسے لینا ہے اس میں بھی کیا کرنا ہے تربوج بادل لیں گے تربوج بی اے ڈی میں اس میں کیا ہے او ایم سمانتر ہے کس کے اے ڈی کے دیکھو یہ او ایم سمانتر اے ڈی کے ہیں تو ان بھجاؤں کا انپات استھر ہو جائے گا یعنی بی ایم ڈی او بٹے او بی یعنی یہ ہو جائے گا ڈی او بٹے او بی برابر اے ایم بٹے ایم بی یہ سکت لگ جائے گا ڈی او کا مان کتنا ہے نکالنا ہے یہ ڈی او نکالنا لیکن او بی کا مان کتنا دیا ہوا ہے یہ او بی کا مان تین ہے اور یہ اے ایم بٹے اس کا مان جو ہم نے یہ نکالا تھا دو بٹے تین تو اس کو دو بٹے تین دردی یہ تین سے تین کر جائے گا تو ڈی او برابر ہو جائے گا دو سینٹی میٹر اور یہی آنسر آ جائے گا چلیے اگلی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں تین درسم لب دو نیچے دی گئی آگرتی ہے اور ڈی ای سمانتر بی سی ہے یعنی کہ ڈی یہ والی اس بی سی کے سمانتر دیو ہی ہے اے ڈی برابر ایک دسم لب پانچ ہے یہ اے ڈی دیا واہ ایک دسم لب پانچ اور ڈی بی تین سینٹی میٹر ہے ڈی بی جو ہے آپ کو تین سینٹی میٹر دکھائی دیلی ہے ای سی کا مان چار ہے یعنی یہ والی ای سی چار سینٹی میٹر ہے تو ہمیں اے ای کا مان نکالنا یعنی یہ کوسچن مارک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہو جائے گا تو سب سے پہلے تربوج اے بی سی میں کیا ہو جائے گا یہ جو ڈی ای ہے یہ سمانتر ہے کس کے بی سی کے اب جب سمانتر ہوگی تو یہ بھجاؤں کا انپات استیر ہوتا ہے یعنی اے بی بٹے ڈی بی یعنی یہ بٹے یہ برابر یہ بٹے یہ تو اے ای بٹے ای سی ہو جائے گا اب سارے مان دیکھ لیجئے پہلے اے ڈی کا مان دیا واہ میں اس میں اے ڈی ہونا تھا نوٹ بھی یہ ڈی ہے آپ کا تو اے ڈی کا مان ایک دسمانہ پانچ ہے رکھ دیجئے اس میں ایک دسمانہ پانچ اور اس کے بعد ڈی بی کا مان دیکھو یہ تین دیا ہوا ہے تو یہاں تین رکھ دیجئے اور دسمانہ جیرو لکھ کر کے اس کا دسمانہ کو ہٹا دیں گے اے ای کا مان نکالنا ہے تو اس کو ایسے رہن دیجئے اور ای سی کا مان یہ چار دیا ہوا ہے اس کے جگہ چار رکھ دیجئے تو کاٹ دیتے ہیں پندرہ اکم پندرہ پندرہ دونی تیس ہو گیا تو اے ای کا جو مان آ جائے گا ایک بٹا دو یہ چار کدھر گناہ ہو جائے گی دو سے کٹے گا دو آ جائے گا تو اے ای برابر کتنا ہو جائے گا دو سینٹی میٹر ہو جائے گا یہی آنسر ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں نمبر دو پہ ساتھ اسنا پانچ سینٹی میٹر کا ریکھا کھنٹ کیجئے اور اسے تین سمان بھاگوں میں بھی بھاجت کیجئے پرتیک بھاگ کی لمبائی نہ پیئے چلیے دیکھتے ہیں پہلے ہم ایک ریکھا کھنٹ کھنٹ کھنٹے ہیں پھر اس کے تین سمان بھاگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ریکھا کھنٹ کا نمبر لگاتے ہیں یہ ہم نے ایک ریکھا کھنٹ 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 دیا لائن کھچنی پڑے گی ہمیں کسی کونڈ کو بناتے ہوئے تو وہ بھی دیکھتے ہیں لائن کیسے کھچ جا رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں ایک لائن کھچ لیتے ہیں تو ہم نے یہ ایک لائن کھچی passarر نیچے کی طرف کوئی بھی کونڈ بناتے ہوئے یہ ہم نے کھچ لی ہے اب لائن کھچ گئی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے تین براوار بھاگ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرا ایک بھاگ لے ریا اور یہ دوسرا بھاگ پرکار سے لینے ہی سب ناپنے ہیں پرکار کوئی نوک یہاں رکھنی ہے اور یہ بندور یہاں لکھے گا ایک آ جائے گا پھر یہاں پرکار کی نوک رکھو گے تو یہاں کٹے گا یہ دو آئے گا اور پھر پرکار کی نوک یہاں رکھنا ہے اور یہ کٹے گا تو تین آئے گا لاست والے بندو کو آپ کو ملا دینا ہے یہاں سے جب یہ مل جائے تو اس کونڈ کے برابر یہاں پہ کونڈ بنانا جتنے کا یہ چاپ بنایا ہے اتنے کا چاپ آپ لوگ لگا لیں گے ایسے ایسے کر کے پہلے میں اب یہ جو جتنی دوری ہے یہ والی دوری کٹ کر لیا آپ نے یہاں سے رکھ کے پرکار کی نوک تو یہی دوری یہاں سے بھی کٹ کر کے نکالنی پڑے گی یہ آ جائے گی اور یہاں سے بھی کٹ کر ہوگے تو یہ دوری یہ آ جائے گی اب اس کو ملاتے ہوئے چلا دیں گے ہم آگے گے اور یہ بڑھا دیں گے یہ آ گیا اور یہ بھی بڑھا دیں گے یہ آگیا تو یہ مان لیجی آپ کا point c آگیا اور یہ d آگیا اب یہ اس کے تین سامان بھاگ ہو گئے ہیں کیا کیا ہو گیا ac ہو گیا ہے برابر cd ہو گیا ہے برابر db ہو گیا یہ تینوں بھاگ برابر ہو گئے ہیں اب یہ کیسے نکلیں گے تین بھاگوں میں بڑھ گیا ہے تو ریکھا a b کتنی ہے یہ تو سارے مان کتنے ہو جائیں گے ac برابر cd برابر db یہ ہو جائے گا a b بٹے تین تو a b کا مان کتنا آگیا 7.5 بٹے تین تو یہ تین دونی چھے اور تین پنجے پندرہ اتنے سینٹی میٹر کی دوری ہر ایک میں آئے گی ناپ کر کے آپ دیکھیں گے یہ ساری دوریاں کتنی ہوگی 2.5 سینٹی میٹر اپنے آپ ناپ ہوگے تب آئے گی 2.5 سینٹی میٹر تو ناپ کے دیکھنا اس کو ناپ کر کے یہ عوض سے آئے گی تو دھیان رکھنا اس کو اس طرح سے کرنا ہے آپ کو اب کوشتر نمبر 3 پہ چلتے ہیں 8.4 سینٹی میٹر کا ریکھا کھن کیجئے اس کے ساتھ سمان بھاگوں میں بھاریت کیجئے تو سب سے پہلے ہم ریکھا کھن کیچ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بھاگ کرنے چالوں کریں گے تو یہ ریکھا کھن کیچا ہم نے یہ ایک ریکھا کھن کیچ لیا کتنے سینٹی میٹر کا 8.4 سینٹی میٹر کا تو 8.4 سینٹی میٹر کا ریکھا کھن کیچا تو a اور b ہو گیا اس کا نام لگ دیجئے اور اس کے ساتھ سمان بھاگ کرنے ہیں تو ایک ریخہ اور نیچے کس کونڈ بناتے ہوئی کھینچنی پڑے گی تو یہ ہم کونڈ بناتے ہوئے ایک ریخہ کھینچ رہے ہیں تو آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ ریخہ یہ ریخہ تھوڑی سی بڑی کھینچیں گے تو یہ آپ کی ریخہ آگئی مان لیا اس کا نام ہم نے دے دیا یہ اے بی سی ہو گیا اب پرکار کی نوک رکھ کر کے اس کے ساتھ بھاگ کرنے پرکار کی نوک آپ کو یہاں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ بھاگ کرنے تو ایک بھاگ ہو گیا یہاں پہ یہ دو ہو گیا یہ تین ہو گیا اب یہاں پہ چوتھا ہو گیا یہ پانچوا ہو گیا اور یہ چھٹھا ہو گیا اب کیا آپ بلکل ویسے ہی کرنا ہے کہ اس کو اور اس کو ملا دینا ہے لاسٹ والے کو تو جب آپ دیکھ لیتے ہیں ملا کر کے یہ آپ لوگ اپنے سکیل سے ملائیں گے میں تو ہاتھ سے ہی ملا رہا ہوں چلیے یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے اس کونڈ کے برابر ہر ایک جگہ پہ کونڈ بنانا پڑے گا تو میں نے یہ ایک چاپ لگایا ایسے تو ایسی چاپ آپ کو ہر ایک پہ لگانے ہیں ایسی کر کے یہ چاپ ہر ایک پہ لگانے ہیں یہ آپ کو یہ یہاں پہ رکھ کر کے یہ چاپ لگتے ہیں دھیانکنا یہ دو پہ رکھ کر کے چاپ لگے گا اور اس طرح سے یہ جتنی دوری یہ والی آئی یہ پرکار میں بھر کے اس کو چاپ لگا کے کٹ لینا تو یہ دوری یہاں سے بھی کٹے گی یہ یہاں پہ رکھ کر کے یہاں سے بھی کٹے گی اور یہاں رکھ کر کے یہ یہاں سے کٹے گی اور یہاں رکھ کر کے یہ کٹے گی یہاں سے اور یہاں رکھ کر کے یہاں کٹے گی تو اب ان کو پھر سے ملانا پڑے گا تو ملاتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں یہ ایسے جا کر کے اس کو ملا ہوگے تو یہ آگے جا کر کے یہاں کٹے گا ایسی آپ اس کو ملائیں گے آپ تو یہ جو ہے آپ کا تھوڑا سا ادھر آنا چاہیے تھا یہ ایسے آنا چاہیے تھا تو یہ آپ کا اس طرح سے کٹے گا یہاں آ جائے گا ایسی اس کو ملائیں گے آپ تو یہ کٹے گا یہاں پہ ایسی یہ ملا دیجئے اس کو تو یہ یہاں آئے گا اور یہ بھی اس کو ملا دیجئے یہاں آ جائے گا تو مالج اس کے نام دیجئے بھی دیا تھا اس کا نام سی اس کا ڈی اس کا ای اور یہ ایف اور یہ جی اس طرح سے اس کے پورے کے پورے ساتھ خند ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چیس ساتھ ہو جائیں گے کس نے ہو گئے ہیں یہاں کا دہگیا ہے آپ کا یہاں پر بھی کونڈ بنانا تھا بھی تو اس کو بنا دیجئے اس طرح سے یہ ملا دیجئے تو اس کا نام بھی پچھ دے دیجئے جی ایچ ایچ دے دیجئے تو اس طرح سے کر کے یہ سارے ساتھ خندوں میں بڑھ جائے گا یہ پرکات سے بنائیں گے تو یہ دوریاں سمان آئیں گے یہ تھوڑا ہاتھ سے بنا رہا ہوں اس لئے دوری تھوڑی الگ الگ آ رہی ہے چلی تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں دس سینٹی میٹر ریخہ خند کیچے اس کا دو انپاد تین کے انپاد میں بھی بھارک کر دیجئے تو پہلے ہم کیا کریں گے ایک ریخہ خند کیچیں گے اور ریخہ خند کے لیے ہم دس سینٹی میٹر کی لائن لیں گے تو یہ دس سینٹی میٹر لے لیجئے یہ دس سینٹی میٹر کا ریخہ خند ہو گیا ریخہ خند دس سینٹی میٹر کا ہو اس پر نام لکھ لیجئے اور اس پر دس سینٹی میٹر لکھ دیجئے کیا کرنا ہے اس پر بھی نیچے کی طرف کھیچنا ہے اور یہ انپاد کو پہلے جوڑ لیجئے دو پلس تین برابر ہو جائے گا پانچ تو پانچ کھانے کھاٹنے پڑیں گے اس میں تو نیچے کی طرف آپ کو کیا کرنا ہے ایک لائن کھیچ نہیں ہے اور لائن کھیچ کر کے یہ یہ لائن کھیچیا آپ نے یہ لائن کھیچ گئی ٹھیک ہے اور اس کا نام دے دیجئے نام کیا اس کا اس کا نام ہے بے سی سی نام دے دیا اب اس کے کتنے بھاگ کرنے ہیں پانچ بھاگ کرنے ہیں تو پہلا ایک ہو گیا یہاں پہ یہ پرکار کی نوک سے ہوگا دیکھ پرکار کی نوک ایک پہ رکھنا اور یہ کٹ مارنا ایسے چاپ لگانا ایک ہو گیا پھر یہاں پہ رکھنا یہاں پہ کٹ مارو گے تو دو ہو جائے گا پھر یہاں رکھ کر کے یہاں پہ کٹ ماریں گے تو تین ہو جائے گا پھر یہاں پہ نوک رکھ کر کے یہاں رکھیں گے تو یہ چار ہو جائے گا پھر یہاں نوک رکھ کر کے یہاں رکھیں گے تو یہ پانچ ہو جائے گا اب اس کو ملا دیجئے اس طرح سے پانچ والے کو ملانا ہے آپ کو یہ یہاں سے مل جائے گا پر یہ اسکیل سے ملانا آپ لوگ ہاتھ سے نہیں ملا گیا میں تو ہاتھ سے ملا رہا ہوں چل یہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو دیکھ لیجئے دو ان پر تین ہے تو دو یہاں پر آگیا باقی تین بج گیا یہاں پر تو یہاں سے اتنا ہی کونڈ بنانا ہے جتنا کونڈ آپ نے یہاں بنایا تو یہ پہلے اس طرح سے چاپ لگائیں گے تو دو پر ہی تمہیں چاپ لگانا ہے ایسے پھر سے اسی دوری سے تو یہ جتنی دوری دکھائی دی رہی ہے آپ کو یہاں تک یہ چاپ پہلے کٹ لیجئے گا بندو پی ہو جائے گا تو اے پی انپات پی بھی یہ جو ہے آپ کا دو انپات تین ہوگا یہی ابھی اسٹ ہے اسی کو لکھنا پڑے گا پدوں کو آپ کو اپنے آپ لکھنا ہے جیسے جیسے بنایا میں بول دے رہا ہوں اب ایک ریکھا کھن دس سینٹی میٹر کھچا اے سے کسی کونڈ کو بناتی بھی ایک ریکھا کھن اے سی کھچا گیا اے سی پر پرکار کی سہتہ سے پانچ سمان بھاگ کٹے گئے پانچ سمان بھاگ کو بی سے ملائے گیا اور یہاں پہ جو کونڈ بنایا ہے اسی کونڈ کے برابر دو نمبر سے ایک اور کونڈ بنانا ہے یہ کونڈ جہاں کٹے گا وہ پی بندو ہوگا اور یہ پی بندو اس ریکھا کھنڈ کو دو انپات تین کی انپات میں بھی بھاجت کرے گا تو اس پرکار یہ ریکھا کھنڈ میں پرابت ہو جائے گا یہ پہلے ہم ریکھا کھنڈ کھنچ لیتے ہیں یہ ایک ریکھا کھنڈ کھنچ لیا ہم نے کتنا کھنچا اس کو یہ سات سینٹی میٹر کا ریکھا کھنڈ کھنچا گیا چلیے دیکھتے ہیں یہ اے بی جو ہے وہ سات سینٹی میٹر کا ہے اب اے سے ایک ریکھا کھنڈ نیچے کی طرف کھنچا جائے گا اس کو بھی دیکھتے ہیں کیسے کھنچتا ہے ریکھا کھنڈ یہ تو یہ ریکھا کھنڈ میں نیچے کی طرف کھنچ رہا ہوں یہاں پہ رکھ کے کھنچنا ہے آپ کو اپنے اسکیل سے کچھے گا یہ تو میرا اسکیل ہے اور اس کا کچھ نام دے دیجئے نام جروری ہوتا ہے ان کو دینا تو اے سی ہو گیا اس کا نام سمجھ دیجئے اب کیا کریں گے اس کے پانچ بھاگ کریں گے پورے ہم تو پانچ بھاگ کرنا چار ہو کر دیجئے یہاں سے کاٹتے ہیں پہلے یہ ایک آگے دوری کوئی سی بھی لے دیجئے پانچ بھاگ کرنا ایک ہو گیا پھر اتنی دوری پر رکھ کر یہاں کاٹیجئے دو ہو جائے گا پھر دو سے یہاں کاٹیجئے تو یہ تین ہو جائے گا اور پھر یہاں رکھ کر کے چار ہو جائے گا اور یہاں رکھ کر کے یہ پانچ ہو جائے گا پانچ کو آپ ملا دیجئے یہ یہاں پانچ مل جائے گا اب اس میں کیا کرنا ہے یہ دو بھاگ لینا یہاں پہ تو یہ کونڈ آپ بنا دیں گے پہلے یہ کونڈ جتنا بندہ ہے اتنا ایک کونڈ دو پر بنائیں گے آپ تو دو پر بنانے کے بعد یہ جو جتنی دوری یہ دکھائی تھی یہاں کٹ ماریں گے اور اس کو ملاتے ہوئے آگے کھل دیں گے یہ یہاں آئے گا یہ بندو کیا ہو گیا پی ہو گیا اور اس میں دھیانک نام ای پی اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کو اوپر دیا ہوگا ہے کیسے دیا ہوگا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا اے پی جانت دیکھو اے پی دو ہے اور پورا کا پورا کتنا ہو گیا یہ پانچ ہے اے پی بٹے اے بی ہو گیا یعنی اے پی کامان جو ہے کتنا ہو گیا دو بٹے پانچ اے بی کے برابر ہو گیا یہ بلکل صحیح بندو ہمیں پرابت ہو رہا ہے اور اسی رچنا کو آپ کو لکھنا ہے چلیے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے ایک چھے اگرتی دی ہوئی ہے اس میں اے ڈی کا مان آٹھ سینٹی میٹر ہے مطلب یہ آٹھ سینٹی میٹر دیا ہوا ہے اے ڈی ہے اس کے بعد بی ڈی ہے چار سینٹی میٹر یعنی بی ڈی چار سینٹی میٹر دیا ہوا ہے اے ای نو سینٹی میٹر ہے یعنی یہ والی دوری نو سینٹی میٹر ہے اور ای سی چار دسمنا پانچ یعنی چار دسمنا پانچ سینٹی میٹر دیا ہوا ہے ڈی ای اور بی سی سمانتا رہا ہے یعنی یہ دیکھنا ہے یہ دونوں سمانتے رہے ہیں تو پہلے ان کا ان پاس دیکھ لیتے ہیں تو پہلے AD upon DB نکال لیں AD کتنا ہے ہمارے پاس 8 ہے اور یہ ہے 4 4 اکم 4 4 دنیا 8 تو کتنا آگیا 2 بٹے 1 آگیا یہ سمیقر نمبر 1 آگیا اب اس کے بعد AE بٹے EC نکال لیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا AE کا معنی ہے 9 اور بٹے میں 4 دسملوں 5 ہو گیا تو دسملوں بٹائیں گے گیرو بڑھ جائے گی 45 اکم 45 45 دنیا 90 یعنی 2 بٹے 1 آگیا یہ سمیقر نمبر 2 ہو گئی تو سمیقرن 1 و 2 سے کیا چیز آ رہی سامنے AD بٹے DB برابر ہو جائے گا AE بٹے EC جب ایسا ہو گیا تو اس لئے کیا ہو گئی یہ ریکھا سمانتر ہو گئی DE سمانتر BC اور یہ آنسر ہے یا شد کر لیجئے جو بھی ہے اس طرح سے ہو گیا یہ آپ کی ایکسسائز سماپت ہو رہی ہے اور اگلا جو ہے چپٹر فیلم میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو یہ میرا جو ویڈیو چل لہا ہے اس کو سبکرائب دکھائیں گے یہ لالدنگ کا نیچے بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اس کو دبا کر کے سبسکرائب کر لیں گے اور جادے جادے بچوں کو سیئر کریں گے دھنیوات ہے ونائز ڈے آپ کا دن منگل میں ہو منگل میں کامنا کے ساتھ میں آرس پرشاستر